مووی کا سٹارٹ ایک لگی شیر سے ہوتا ہے جب بیورڈی ہلز منشل میں اپنے ڈیٹ میل کے ساتھ رہتی ہے شیر بہت امیر اور اپنے سکول میں شریمس لگی ہے میل ایک لوئر ہے اور نیچے میں بہت سٹریٹ ہے کہ سب ان سے گرتے ہیں میل کی وائک یعنی شیر کی موم کی دیت ہو چکی ہے شیر صبح ات کر سکول جانے کیلئی تیار ہوتی ہے تو اس کے ڈیٹ شام میں شیر کے سٹیپ بردر جوش کے آنے کا بتاتی ہے پھر شیر اپنی بیسٹ فرینڈ ڈیون کو لے کر سکول چلی جاتی ہے ڈیون بھی شیر کی طرح ہی ایک امیر لائکی ہے ڈیون سکول کے ایک پاپیلر سٹیڈنٹ مورے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے شیر مورے کو پسند نہیں کرتی کیونکہ اس کی خیال میں ڈیون کو وچور نرکوں کو ڈیٹ کرنا چاہیے کلاس میں شیر کے پروفیسر مستر ہال سب کو ریزلٹ کارڈز دیتے ہیں جس میں شیر کو سیگ ویڈ ملا ہوتا ہے اب وہ اپنے ڈیٹ کو پتہ لگنے کا سوچ کر ٹر جاتی ہے اور ڈیون کو کال کر کے ریزلٹ کا بتاتی ہے شام کو جوش ان کی گھر آتا ہے شیر جوش کو خاص پسند نہیں کرتی دنر پر جوش اپنے ڈیٹ کو بتاتا ہے کہ وہ انوارمنٹل لاؤ کرنا چاہتا ہے لیکن بل چاہتا ہے کہ جوش کو پھرٹ لاؤ کرے یہ سنکہ شیر جوش کا بزاق اڑانی لگتا ہے جس پر اس کے ڈیٹ کو شیر کا ریزلٹ کارڈ یاد آتا ہے لیکن شیر بہانہ کرتی ہے کہ ابھی ریزلٹ کارڈ تیار نہیں ہے مل کو کال آتی ہے تو جوش شیر سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے کم گریٹس کو کیسے بڑھاؤں گی اس پر شیر کہتی ہے کہ میں ہر سال کی طرح اس بار بھی پروفیسر سے گریٹس بڑھانے کی ریکویسٹ کروں گی لیکن اس بار مسٹر ہال اور مس گائس نہیں مانی شیر پریشان ہو گئی کہ اب وہ کیسے اپنے گریٹس پر آئے شیر نے مسٹر ہال کو خوش کرنے کی طریقی دن میں شروع کر دیئے شیر کو پتا لگتا ہے کہ مسٹر ہال ابھی تک سنگل ہے اور مس گائس بھی شیر سوچتی ہے کہ ان دونوں کو ریلیشنشپ میں لائے جائے تو وہ دونوں خوش رہنے لگیں گے اور میری گریٹس بڑھا دیں گے شیر دونوں کیچرز کو سیٹ کرنے کیلئے مس گائس کی لاکر میں خود سے ایک لیکٹر لکھا لگتی ہے کلاس میں مسٹر ہال کو کہتی ہے کہ مس گائس کی نظر میں پورے سکول میں صرف مسٹر ہال بھی ہیمسل اور سمجھدار ہیں یہ سلکہ مسٹر ہال بھی بہت سش ہوتے ہیں اور لیکر دیکھ کر مس گائس بھی شیر کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا اسی لئے اس کے ڈرگ اسے جیپ چلانے سے منع کرتے ہیں اور خود ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے پریکٹس کرنے کا کہتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس بننے تک شیر کو ایسے بندگی ضرورت تھی جس کے پاس لائسنس ہو اسی لئے وہ جوش کی ہیلپ لیتی ہے جوش اسے لے کر باہر جاتا ہے رستے میں جوش اپنے کریئر کے بارے میں بات کرتا ہے پھر شیر بتاتی ہے کہ وہ اپنے سکول تیچرز کو پیار پانے میں مدد کر رہی ہے اس پر جوش کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی مقصد کے بغیر کر رہی ہو تو یہ کافی شاکنگ بات ہے اگلے دن سکول میں شیر مسٹر ہال کو کافی دیتی ہے اور اسے مس گائیس کے ساتھ پینے کا کہتی ہے پھر مس گائیس کے پاس جا کر اس کا حویت بہتر بناتی ہے مس گائیس اور مسٹر ہال گراؤنگ میں بیٹھے اتاکہ کافی پیتے ہیں اور باتیں کہتے ہیں شیر اور ڈیار ان دونوں کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں مسٹر ہال مس گائیس کا نمبر لیتے ہیں جس پر شیر بہت خوش ہوتی ہے فائنلی شیر کو اچھے گریٹس ملنے لگتے ہیں اور وہ مسٹر ہال اور مس گائیس کو کس کرتے ہوئے دیکھتی ہیں مس گائیس اب بچوں کے ساتھ بہت اچھی ہوئے ہیں اس پر سب لوگ شیر کا شکریہ دا کرتے ہیں شیر کے گریٹس دیکھ کر اس کے ڈیار بہت خوش ہوتے ہیں شیر کو مسٹر ہال اور مس گائیس کو ملاتر بہت خوشی ہوتی ہیں اسی لیے وہ مزید ایسے اچھے کام کرنا چاہتی ہیں ایک دن وہ پلیگرام میں ہوتے ہیں جب ایک نئی سٹوڈنٹ ٹائی آتی ہے جو بہت سمپل سی لڑکی ہے اور فیشن سنس نہیں رکھتی شیر اسے دوسری کرتی ہے اور ٹائی کو اپنے ساتھ رہنے کا کہتی ہے شیر ٹائی کو سکول دکھاتی ہے اور دوسرے سب کا انٹرڈاکشن کروادی ہے ٹائی شیر سے اس کی بورپرن کا پوچھتی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسے ہارسکول کی لڑکی نہیں پسند لنچ ٹائی میں ٹائی کو ایک لڑکا ٹرائیوز ملتا ہے وہ اسے باتیں کرنے لگتی ہے ٹائی ٹرائیوز کو اپنے سکیجل دکھاتی ہے جس سے وہ بہت امپریس ہوتا ہے ٹائی کو بھی ٹرائیوز اچھا لگتا ہے ٹائی شیر کو جا کر ٹرائیوز کے بارے میں بتاتی ہے لیکن شیر اسے کہتی ہے کہ ٹرائیوز اچھا لڑکا نہیں ہے اسی لئے اسے ٹرائیوز کے ساتھ ڈیٹ نہیں کرنا چاہے پھر شیر ٹائی کو اس کا میکوور کرنے کا کہتی ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر لیاتی ہے اگلے دن سکول میں سب ٹائی کا میکوور دے کر بہت تعریف کرتے ہیں تبھی ٹرائیوز ٹائی کو آ کر ایک پارٹی کا انوکیشن دیتا ہے شیر ٹائی کو اس پارٹی میں جانے سے منا کرتی ہے لیکن ٹائی وہاں جانا چاہتی ہے شیر کہتی ہے کہ تمہیں اپنے سٹینڈرڈز ہائی کرنے چاہے جلدہ تم سکول کی فیمز گر بننے والی ہو پھر شیر ٹائی کا دہان ایلٹن کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے کیونکہ ایلٹن کا بیسنٹلی بریک اپ ہوا تھا پھر شیر ایلٹن کے پاس جا کر ٹائی کو انٹروڈیوز کرواتی ہے اور ٹائی کو اس کے گروپ کے ساتھ بٹھا کر پکچرز لینے لگتی ہے ایلٹن شیر کے کان میں ٹائی کی تعریف کرتا ہے رات میں شیر ٹائی کو ڈینر پر انوائٹ کرتی ہے اور اپنے ڈیڈ سے ملواتی ہے ڈینر پر شیر ٹائی سے جھوٹ بولتی ہے کہ ایلٹن نے ٹائی کی فوٹو اپنے لوکر میں لگائی ہوئی ہے یہ سنکر ٹائی خوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر باندھ بولو پارٹی میں جاتے ہیں جہاں ٹرائیوز والتی سے شیر کی شوپر بیر گرا دیتا ہے پارٹی میں گیم کھیلتے ہوئے ایلٹن بہان اسے شیر کو کس کرتا ہے جس پر شیر غصہ کرتی ہے ٹائی ٹرائیوز سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیر اسے لے کر ڈانس کرنے چلی جاتی ہے ساری پارٹی میں شیر ایلٹن اور ٹائی کو ایک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایلٹن شیر میں انٹرس شو کرتا ہے ٹائی کے سر پر کچھ لگتا ہے جس سے وہ گل کی بہوش ہو جاتی ہے شیر ایلٹن کو بولاتی ہے اور ٹرائیوز کو ٹائی کے پاس نہیں آنے دیتی پارٹی کے بعد شیئر ایلٹن اور ٹائی کو اکتھے گھر جانے پر فورس کرتی ہے لیکن ٹائی سمر کے ساتھ چلی جاتی ہے اور ایلٹن شیئر کو اپنے ساتھ لیں جاتا ہے رستے میں شیئر ایلٹن سے ٹائی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایلٹن شیئر میں انٹریسٹ شو کرتا ہے اور اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر شیئر اسے پیچھے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے رکھتا تھا کہ تم ٹائ کو پسند کرتے ہو ایلٹن کہتا ہے کہ ٹائ اور میرا کوئل میچ نہیں میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس پر شیئر اسے سے گاڑی سے اٹھر جاتی ہے ایلٹن بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر شیئر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اکیلی شیئر کو دیکھ کر ایک آدمی گن پوائنٹ پر شیئر سے سب لی جاتا ہے شیئر پی ایسو سے جوش کو کال کر کے بلاتی ہے جو اپنی گورڈ فرم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے لینے چلا جاتا ہے اکلے دن شیئر ٹائ کو سمجھانے لگتی ہے کہ ایلٹن اس کے لئے اچھا نہیں ہے یہ سن پر ٹائ کو بہت برا لگتا ہے شیئر اسے کیفے لے کر جاتی ہے لیکن وہاں وہی سانگ لگتا ہے جس پر ٹائ نے ایلٹن کے ساتھ ڈانس کیا تھا اسی لیے وہ رومی لگتی ہے شیئر ٹائ کے لئے لڑکا دھومی لگتی ہے کچھ دنوں بعد ایک نیا لڑکا کرسچن آتا ہے جو شیئر کو اچھا لگتا ہے شیئر اس کو ایمپریس کرنے کیلئے اور تیار ہو کر جاتی ہے ایک دن کرسچن نے اسے ویکنڈ پر ملنی کا کہا جس پر شیئر اسے ایک پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے کرسچن شیئر کے گھر جاتا ہے لیکن شیئر ابھی تیار نہیں ہوتی جس سے اس کی ملاقات شیئر کے ڈیٹ سے ہوتی ہے ماں کو کرسچن اچھا نہیں لگتا ایکنی دیر میں شیئر آ جاتی ہے جس کے آنے پر مل اسے چھوٹے کپے پہننے پر ڈانتا ہے جس پر شیئر اسے ساتسفائی کر کے کرسچن کے ساتھ جاتی ہے شیئر کے جانے کے بعد جوش پریشان ہوتا ہے اور ڈیٹ سے پوچھ کر پارٹی میں چلا جاتا ہے پارٹی میں ٹائی ایلٹن کو کسی اور لیکنی کے ساتھ دے تو پھر سے سید ہو جاتی ہے تب ہی کرسچن آتا ہے اور شیئر سے دیر کے لیے پیسے مانتا ہے جس شیئر کو بہت ویرڈ لگتا ہے لیکن وہ دی 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 ہے شیئر ٹائی سے کرسچن کی تعلیف کر دی ہے یہ وہ کیسے سبلر کیوں کو اگنور کر رہا ہے پھر کرسچن اور شیئر ڈانس کرنے لگتے ہیں لیکن شیئر ٹائی کو سید دے کر پریشان ہو جاتی ہے تب ہی وہاں جوش آتا ہے جو ٹائی کو کمپنی دینے لگتا ہے اور اسے ساتھ ڈانس کرتا ہے یہ دیکھ کر شیئر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ جوش نے کبھی ڈانس نہیں کیا تھا پارٹی کے بعد دیر آ کر شیئر جوش کو ٹائی کو کمپنی دینے کیلئے تھائنس کرتی ہے پھر وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں جب جوش کی مام کی کال آتی ہے جو اسے گھر بلانا چاہتی ہے لیکن جوش گھر واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے سٹیپ ڈان ہے اور جوش انہیں پسند نہیں کرتا شیئر جوش کی مام سے بات کر کے بہانت رہ دیتی ہے پھر شیئر جوش کو رکھنے کا کہتی ہے آگلی شام کرسچن کچھ موویز لے کے شیئر کے گھر آتا ہے لیکن وہ کوئی رومانٹک موویز کے بجے کلاسیتل موویز لاتا ہے شیئر کرسچن کو سیڈیوز کرنے کی خوشش کرتی ہے لیکن کرسچن کوئی انٹریسٹ شیو نہیں کرتا اور گھر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد شیئر سوچتی رہتی ہے کہ کرسچن نے اس کے ساتھ کچھ کیا کیوں نہیں نیکسٹ شیئر ڈیوان اور موویز کو کل رات کے بارے میں بتاتی ہے جس پر موویز شیئر کو بتاتا ہے کہ کرسچن یہ ہے یہ سنٹر شیئر کو اپنی بے وخوفی پر ہسی آنے لگتی ہے اپنے میں ڈیوان غلط لین میں گاری چلانے لگتی ہے جسے سب ہارنس دینے لگتی ہے لیکن موویز اسے پیار سے ریلیکس کرتا ہے یہ دیکھتا شیئر کو پیار کی کمی فیل ہونے لگتی ہے شیئر کرسچن کے ساتھ ریلیشنشپ میں تو نہیں آ سکتی لیکن اس کے ساتھ اچھی دوست بن گئی کیونکہ کرسچن کا فیشن ٹیسٹ بہت اچھا ہے شاوٹنگ کرتے ہوئے وال میں کچھ لڑکے ٹھائی کو تن کرنے لگتے ہیں اور اسے نیچے گرانے کیلئے لگتا آتے ہیں جس پر کرسچن جا کر اسے بچاتا ہے اس انسیڈن کی وجہ سے ٹھائی سکول میں فیمس ہو جاتی ہے اور سب اسے اس کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں جس پر شیئر بہت اگنور فیل کرتی ہے وہ ڈیار اور ٹھائی کو اپنے ساتھ کرسچن کے لیے گفت لینے جانے تک کہتی ہے لیکن وہ دونوں اسے منا کر دیتی ہیں کیونکہ وہ بیزی ہوتی ہے تب یہ ٹھائیس آ کر ٹھائی کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹھائی اسے اگنور کرتی ہے جو ٹھائیس کو برا لگتا ہے شیئر کو بھی یہ سب برا لگتا ہے کیونکہ اب شیئر فیمس گھر نہیں رہی تھی شیئر اپنے ڈرائیون لیسنس کے ٹیس میں بھی فیل ہو جاتی ہے جس سے وہ کافی افسیت ہوتی ہے گھر پہنچنے پر وہ ٹھائی اور جوش کو اکٹھے دیکھتی ہے جس پر اسے اور برا لگتا ہے پھر ٹھائی شیئر کی روم میں آتی ہے اور شیئر کو کہتی ہے کہ وہ ایلٹن سے جوڑی ہر چیز کو جلا دینا چاہتی ہے اور ایک ایک کر کے چیزیں جلا دیتی ہے پھر ٹھائی شیئر کو جوش کے ساتھ سیٹ کروانے کا کہتی ہے جس پر شیئر کہتی ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ جوش تمہیں پسند کرتا ہے تو ٹھائی اسے یقین دلاتی ہے کیونکہ جوش اس کے ساتھ کافی فلٹ کرتا رہتا ہے شیئر اس بات کو لے کر کنفیوس ہوتی ہے جس سے ٹھائی کو لگتا ہے کہ شیئر اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی اور وہ شیئر کو کہتی ہے کہ میں تمہارے بات سب ہی کیوں رہی ہوں تم تو ایک مرجن ہو اور تمہیں ڈرائی بھی نہیں آتی یہ سنکر شیئر کو بہت برا لگتا ہے ٹھائی اٹھ کر چلی جاتی ہے ٹھائی کے جانے کے بعد شیئر سوچتی ہے کہ اسے جوش اور ٹھائی کی ریلیشنشپ میں آنے سے پرابلم کیوں ہے پھر اسے جوش کے ساتھ سپین کیے ہوئے مومنٹس یاد آتے ہیں اور شیئر پر ریلائز ہوتا ہے کہ شیئر جوش سے پیان کرتی ہے اب شیئر جوش کے سامنے آنے سے کنفیوز ہونے لگی تھی پھر ایک دن اپنے ڈرائی کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہوئے شیئر انہیں بتاتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتی ہے لیکن وہ کسی اور کو قسم کرتا ہے اور شاہد شیئر اس کے خواب نہیں ہے اس تنبیل کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میری بیٹی بہت اچھی ہے اور وہ لڑکا بیوقوف ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اس کے بعد شیئر اپنے دوستوں کی good qualities adopt کرنے کا سوچتی ہے تاکہ اچھے انسان بن سکی اسی طرح ایک دن وہ miss class کو ایک پروجیکٹ میں assist کرنے کا کہتی ہے سکر کے ولی فن میں شیئر اپنے سارے red dresses دے دیتی ہے کیونکہ جوش کو red color پسند نہیں ہے اسی فن میں ٹرائیوز بھی شیئر کی help کرتا ہے اور اپنی skating دکھانے کیلئے invite کرتا ہے پھر ٹائی بھی شیئر سے مافی مانتی ہے کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے شیئر ٹائی کے ساتھ ٹرائیوز کی skating دیکھنے جاتی ہے وہاں ٹائی ٹرائیوز میں بہت interest شیئر کرتی ہے جس سے شیئر سمجھ جاتی ہے کہ ٹائی کبھی جوش میں interested تھی ہی نہیں وہ بس temporary attachment تھی گھر میں جوش اور شیئر ان کے ڈیٹ کے employee کے ساتھ مل کر کام کر لیے تھے یقین جوش کا دھیان کام کے بچے شیئر میں تھا جس سے وہ کچھ فالس مکس کر دیتا ہے employee شیئر کو غصے سے کہتا ہے کہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں تم شاپنگ پر دھیان دو شیئر وہاں سے چلی جاتی ہے جوش کا بہت دوسر آتا ہے اور وہ اس سے بات کرتا ہے جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ تمہیں اگر شیئر کے ساتھ پیان کرنا ہے تو کرو لیکن وہ بہت بے وکوف لگی ہے شیئر سٹیرز پر سائٹ بیٹی ہوتی ہے جوش اسے آ کر شیئر آپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس کام میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میں لار بننا چاہتا ہوں اسی لیے یہ میرا لرننگ پیریر ہے لیکن تم انجوائی کرو اس پر شیئر کہتی ہے کہ وہ وہاں کام کرنی نہیں آئی تھی جوش سمجھ جاتا ہے کہ شیئر وہاں اس کے لیے آئی تھی اسی لیے وہ شیئر کو کس کر لیتا ہے لاس سین میں مسٹر ہال اور مزگرسٹ شادی کر لیتے ہیں ٹائی ٹرائیویس کے ساتھ خوش ہے اور ڈیون اور شیئر اپنی بوئی فرنس کے ساتھ اینڈ پر مل گائز کا بکی شیئر کیچ کرتی ہے اور مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے